ہلو دوستو رپیم ڈرائیو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سوالت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے مارچ دو جار اکیس اب ختم ہونے جارہا ہے ایسے میں سب ہی کار نرماتا کمپنیاں اپنے سیلز فگر کو جاری کرنے جارہی ہیں اور بتائیں گے کہ انہوں نے مارچ میں اپنے گاڑیوں کی کتنی یونٹس سیل کی ہے ہم جن دو گاڑیوں کی سیلز فگر پر نگائیں جمائے ہوئے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ڈسکرشن رہے گا وہ یہ رہے گا کہ نیسان کی میکنائٹ اس میں نے دس جار کا مینجیکل سیلز فگر اچیو کر پائی گیا نہیں حالانکہ ہماری نیجر کمپنی کے سیلز فگر پر لگاتار بنی ہی ہے اور جیسے ہی کمپنی آنکر جاری کرے گی ہم آپ تک یہ جان کر ہی توران توجہ بل کروا دیں گے تو دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے توران سبسکرائب کر لیں دوستو اگر ہم نیسان میکنائٹ کی فیب اینڈ تک کی سیلز فگر کی بات کریں تو کمپنی نے فیب اینڈ تک 6,582 گاڑیوں کو انڈیا میں سیل کر دیا ہے اور اب جب یہ مارچ اینڈ ہونے کو ہے تو کیا کمپنی اس مہینے پیتیس سو گاڑیوں کی ڈیلیلی کرتا ہے گی اس سے کی کمپنی دس جار کا مینجل سیلز فگر اچیو کر پائے دوستو اوورال سیلز کی بات کریں تو یہ پیتیس سو گاڑیوں کا آگرہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کمپنی اب 24 x 7 shift میں کام کر رہی ہے تو آشہ ایکی کمپنی اس مہینے پیتیس سو گاڑیوں کی ڈیلیوری تو کر ہی دے گی تو دوستو آپ کی کیا رہے کمپنی کی مارچ کی پرپورمنس پر یہ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کمپنی لاشٹ منگ چار سو گاڑیوں کو ایکسپورٹ بھی کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کی پروڈکشن کیپیسٹی پیتیس سو کے لگ بک تو پید نہیں ہو گئی تھی اور جب پروڈکشن بڑھ گیا ہے تو ہم آشہ کر سکتے گی کمپنی مارچ مہینے میں کم سے کم چار ازار سے پیتیس سو گاڑیاں کا پروڈکشن کرنے میں سفل ہوگی اور دس ازار کے میجیکل نمبر کی سیلز کو آجی بھی کر پائیں گی تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹیش ویڈیو کی نوڈیبلیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بیلتے ہیں ایسے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی